اردو سلمس کے لئے سکس کلاس کی بک سے یہ ٹوپک سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے ایم ایم فائنل تک یہ ٹوپکیں چلتا رہتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دھانٹنا پڑے گا کہ نظم جو ہے کہتے کسی سے اس کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل کرنی پڑے گی تو میں یہاں آج آپ کو اسی بارے میں بات کروں گا کہ نظمیں کیا ہوتی ہیں اور اس کا استعمال کیسا کیا جاتا ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں اردو عدم کے دو اردو عدم کو سمجھنے کے لئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہنا حصہ ہے حصہ نظر دوسرا حصہ ہے حصہ نظم تو حصہ نظر ہم کہہ سکتے ہیں دونوں کی تحریفیں ہم کیوں سمجھ سکتے ہیں کہ اردو عدم کا وہ حصہ جو نظم نہیں ہے جو شیر و شائری نہیں ہے وہ حصہ نظر ہے اور اردو عدم کا وہ حصہ جو نصر نہیں ہے وہ حصہ نظم ہے دیان رکھنا اردو عدم کا وہ حصہ جو جس میں شیر و شائری نہیں ہے وہ سب نصر کہلاتا ہے اور اردو عدم کا وہ حصہ جس میں جو نصر نہیں ہے وہ سب نظم کہلائے گا تو نظم کے معنی یہاں شہر و شائری ہے قدیم زمانے کے انگر شہر و شائری کہی جاتی تھی لیکن آگے چلتے چلتے اس کو ہم نے نظم کے روپ میں تقسیم کر دیا تو اسی نظم کی ایک اور جدید دور میں آتے آتے ہیں یہ جو نظم ہے ایک سنف بن کر ابری اردو عدب کی تو آج ہم نظم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ مکمل دور پر خود ایک سنف مانی جاتی ہے اب اس حصہ نظم میں بہت ساری سنف موجود ہوتی ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں مرسیہ گزل مسنوی ربائی ہمد نار تصیدہ یہ جو آپ مختلف مصناف دیتے ہیں یہ تمام اسناف حصہ نظم کی شکل میں اردو عدب میں موجود ہے تو اب ہم اگر ایک گزل کو الگ کر دیں تو یہ ساری جو سنف جتنی بچ رہی ہیں یہ سب کی سب سنفیں نظم کہلائے گی جہاں تک نہ گزل کو چھوڑ کر حصہ نظم کی تمام سنفیں نظم کہلاتی ہے پھر بھی نظم کو ایک ہے الگ سنف کے طور پر مانا جاتا ہے تو اس نظم لفظ کے بارے میں آگے میں بات کریں گے جیسے ہم دیگر اس میں جائے گے مرسیہ میں نے پڑھایا تھا گزل آپ کو پڑھایا تھا تو دونوں میں ہی میں نے آپ کو کہا تھا دونوں ہی عربی زبان کی اقتداء ہے عربی زبان سے فارسی میں آئی اور فارسی سے اردو میں آئی اسی طرح سے یہ جو نظم ہے یہ بھی عربی زبان میں پیدا ہوئی اور عربی سے فارسی اور فارسی سے یہ اردو کی شکل میں موجود ہوئی نظم کے لفظ کے جو معینے ہیں وہ عب etc میں الگ الگ دی رکھے کہیں اس کو کہا جاتا ہے انتظام نظم لفظ کے جو معینے ہیں کہیں انتظام کے نام سے آتے ہیں کہیں اس کو ترتیب کہا جاتا ہے کہیں اس کو عرائش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کہیں اس کا معنی ہے وہ ہے لڑی میں موتی پیرونا یہ بھی اس کا معنی ہے اس کے علاوہ یوں بھی لگا ہوتا ہے بھاگے میں موتی پیرونا تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے معنی لکھے ہیں یہ سب سے زیادہ مقبول معنی کہلاتا ہے نظم کا تو نظم کے معنی کیا ہیں انتظام ترتیب یا آرائش کے معنی دیے جاتے ہیں اور نظم کے قربو سے معنی کیا ہوتے ہیں لڑی میں موتی پیرونا یا پھر دھاگے میں موتی پیرونا یہ نظم کے معنی مانے جاتے ہیں تو نظم کیا ہوتا ہے شاید کسی ایک موضوع کے اوپر یا نگنا شاید کسی ایک موضوع جسے ہم توپک کہہ سکتے ہیں اس پر مسلسل اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے وہی نظم کہلاتا ہے اب شاعر ایک کے بعد ایک شعر لکھتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا پھر اس کے بعد دوسرا پھر اس کے بعد دوسرا یعنی جتنے بھی شعر اشعار ہوں گے وہ تمام اشعار کا تعلق ہے اسی موضوع سے ہوگا جو موضوع سب سے اوپر لکھا جاتا ہے جیسے ہم میں بڑی فیمس نظم ہے پہاڑ اور گلیری تو اس پہاڑ اور گلیری کے جتنے بھی اشعار ہوں دیکھیں گے ان تمام اشعار کے اندر موضوع پہاڑ اور گلیری ہی رہتا ہے شاعر ایک شعر کے بعد دوسرا شعر دوسرا کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چاہے جتنے شعر لکھ سکتا ہے نظم میں اشعار کی کوئی تعداد مقررد نہیں ہوتی ہے کتنے بھی اشعار ہو سکتے ہیں اس میں تو پھل ملاگئے اسپڈینٹس آپ کو بات سمجھنا ہے نظم کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے انتظام ترتیب ارائش اس کے یہ معنی بھی نکلتے ہیں لڑی میں موتی پیرونا یا داگے میں موتی پیرونا اور نظم کے اثر شاعر کیا کرتا ہے کسی ایک موضوع کے اوپر مسلسل اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور نظم کی کوئی شکل نہیں ہوتی نظم کسی بھی شکل میں لکھا جا سکتا ہے نظم کے اندر آپ اشعار دیکھتے ہیں کچھ اس انداد میں لکھے ہوتے ہیں کچھ نظم ایسی ہوتی ہے جن کے اندر اشعار ایسے لکھے رہتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے یہ نظم کی الگ الگ شکل ہے کسی بھی شکل میں اس نظم کے اشعار کو لکھا جاتا ہے پہاڑوں کے لیے نظم جو ہے وہ اس شکل کے اندر لکھی ہوئی ہے یعنی دو مصر ادھر دو مصر ادھر پھر دو ادھر دو ادھر اس طریقے سے یہ نظمیں لکھی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں بھئی نظم کی تو نظم میں شاعر کیا کرتا ہے ایک کوئی موضوع لیتا ہے اور اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اردو ادب کے حصہ نظم میں جیدہ تر جو ذکرہ ہے وہ نظم کا ہے اور نظم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو الگ الگ شاعروں کا نظم خیال میں آتا ہے تو اس میں سب سے اول جو نام ہے جو سب سے فیمس جن نظموں میں ہوئے ہیں ان کا نام ہے علماء اقبال جنہوں نے بڑی بڑی نظمیں لکھی علماء اقبال نے خاص طور سے نظم کے اوپر اپنی خصوصی توجہ فرمائی ہے تو کل ہم اس قدرین نظم کے جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ نظم کو مائنوں کے لحاظ سے کل چار اقسام کے اندر یعنی چار ٹائپس کے اندر باتا گیا ہے پابند نظم آزاد نظم نصری نظم اور نظم مورا یہ نظم کے مائنوں کے اعتبار سے نظم کو چار اقسام کے اندر باتا گیا ہے تو آج میں نے آپ کو نظم کا جو مائنہ ہے کیا ہوتا ہے نظم کا جو الفاظ ہے اس کا میننگ کیا نکلتا ہے اور نظم کہتے کسے ہیں اور نظم کی شکل کیا ہوتی ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں آج آپ کو بتایا کل نظم کے جو اقسام ہیں ان کے بارے میں ہمیں بات کریں گے تو چینل کو لائک کیجئے